ایف بی آر میں چوری روکنے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام ایف بی آر کے کرپٹ اور نا اہل افسران کی گرد گھیرہ تنگ پسیر آزم کے حکم پر ایف بی آر کی گریڈ 21 و 22 کے 12 افسران کو عودوں سفاری کر دیا نوٹفیکیشن جاری پسیر آزم کا ٹیکس کیسز میں دانستہ ایلدوہ کنوٹس چیف کمیشنر ان لینڈ ریوینیو سلابات اور ان کے ساتھ مطالقہ تمام افسران موطل کر دیئے انکوائری کا حکم کہا قومی خزانے کے سیکڑوں عرب قانونی تنازیات کا شکار ہیں کسی بھی قسم کی لاپروائی اور کوتاہی قبول نہیں کروں گا کسی قسم کا عدم استقام برداشت نہیں کیا جائے گا ترقی کے سفر میں رخنا ایڈالے کی کوششیں ناکام ہوں گی آرمی چیف جنرل آسم منی کا گرین پاکستان انیشیٹیف کانفرنس سے خطاب کہا منفی قوتیں اور سوشل میڈیا ٹرولز ترقی کے لیے کام سے نہیں روک سکتے موشی استقام کے بغیر مکمل خودمختاری کے تصور ممکن نہیں ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں آئیں سب مل کر منفی قوتوں کو رت کر دیں پاکستان کی ترقی اور استقام کے سفر پر مرکوز رہیں وزیراعظم شباز شریف آس سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیراعظم کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسنینہ جوارڈیوہ سے ملکات ہوگی پاکستان کے لیے نئے اقتصادی پیکچ پر تباطلہ خیال ہوگا پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے رات گئے پاکپتن، کہروڑ پکا اور کاموکی میں موسیلہ دھار بارش سے جلد تھا لیک ہو گیا پنو آکل اور شکارپور میں بارش ہوتے ہی بجلی کی پرامی موتن ہو گئی 29 ایفرل تک موسیلہ دھار بارش کی پیش گئی کوٹت سمیت بلوچستان کے مختلف ازلہ میں موسیلہ دھار بارش کئی علاقوں میں سلابی صورتحال گزشتہ روز سلابی ریلوں میں مزید تین افراد بہک کر جا بہا سوہبت پر میں آسمانی بجلی کنے سے اٹھارہ بھیڑے ہلا پی ڈی ایم اے کے مطابق بارہ اپریل سے اب تک حادثات میں امباد کی تعداد 21 تک جا پہنچی مانسیرہ میں آسمانی بجلی کنے سے دو بھائیوں سمیت تین افراد جا بہا ایک زخمی لاشے اور زخمی اوگی ہسپتال منتقل نون لیک اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگلنے لگی نون لیک کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعور سینیٹر ارفان صدیقی کہتے ہیں آج پہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھاتے ہیں مگر یہ بھی تو ملائیں شبلی فراز نے کہا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروع طور پر تیار ہیں پہلے مذاکرات کا محول بنا مسلم لیک نون پنجاب کا تنظیمی اجلاس نواز شریف کو پارٹی کے صدارت دینے کی قراردات پنظور رانہ سناؤلہ کہتے ہیں مفامت یا مذاہمت جو بیانیاں ہوگا نواز شریف کا ہوگا شباز شریف ہر فیصلہ نواز شریف سے پوچھ کر کرتے ہیں نواز شریف ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے کوشہ ہے مریم نواز عبام کو ریلیف دینے میں مصروف ہیں سنی اتحاد کاؤنسل قومی اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت بن گئی ازاد ارکان کی سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولی تسلیم الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے آگا کر دیا نون لیک اکسو بیس ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی کی اکھتر ارکان کے ساتھ تیسری پوزیشن سنی اتحاد کاؤنسل میں بیاسی ازاد ایمین ایس شامل ہوئے تھے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے چیرمن محمود خان اچکزائی کے بورن گرفتاری جاری جیڈیشن مجسٹریٹ نے بورن گرفتاری جاری کر دیئے پولس کو آج عدالت پر پیش کرنے کا حکم محمود اچکزائی پر کارس سرکار و مداخلت کا مقدمہ درش تھا پنجاب اسمبلی میں صوبائی حکومت کی گندم پالیسی پر حکومتی ارکین کی کڑی تنقیل اسپیکر ملک احمد خان نے کہا حکومت کے پاس پچیس لاکھ تن گندم کا زخیرہ موجود ہے مزید گندم رکھنے کی گنجائش نہیں اپوزیشن ارکین نے گندم پالیسی پر تحفظات دور نہ ہونے پر اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا سولر پینل کے بے تہاشہ استعمال پر حکومت کا نیٹ میٹرنگ کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ قیمت اکیس روپے فی یونٹ سے کم کر کے گیارہ روپے فی یونٹ کرنے پر غور ساپین کو دس روپے فی یونٹ کے نوستان کی مہنگائی کی شرعہ میں ایک اشاریہ ایک فیصد کی معمولی کمی مہنگائی کی مجبور شرعہ چھبیس اشاریہ چورانوے فیصد پر آگئی ایک ہفتے میں پندرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ادارہ شماریات نے ہفتہ بار عداد و شمار شاری کر دی بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوش قبری گورنر سندھ کاملانٹی سوری نے گورنر انیشیٹیو روزگار اسکیم کے نام سے نوجوانوں کو ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے کاروبار کے لیے دینے کا اعلان کر دیا کہاں نوجوان کاروبار کے لیے منصوبے گورنر ہاؤس میں جمع کر آئے چاہتے ہیں نوجوان نوکری کرنے والے نہیں نوکری دینے والے پر چین میں تیار پہلی ہنگور کلاس عبدوز کی لانچنگ کی تقریف نیول چیپ ایڈنرن نوید اشرف مہمان خصوصی ترجمان پاک بہریہ کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ پاک چین دوستی میں ایک نئی جہد کا اضافہ کرے گا کراچی میں امن امان کی صورتحال پر آلہ سطح کا اجلاس آئی جی سن کی وزیر داقلہ زیاء الحسن لنجار اپوزیشن لیڈر علی خوشیدی اور میر کراچی مرتضہ بہاق کو بریفنگ علی خوشیدی نے کہا اب آم پولیس کے لیے اچھی بات کرے تو سمجھ لیں پولیس کام کر رہی ہے ہمارے لیے کراچی کے لوگوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کسی پولیس اہلکار کا کچھے کے ڈاکوں سے تعلق ثابت ہوا تو اس کا تباتلہ کراچی کر دیا جائے گا نیشنل انسٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹس کراچی میں بومنز پرفارمنگ آرٹس پیسٹیول کا دوسرا روز آرٹس سے دلچسپی رکھنے والوں کی شرکت